روزے کی حالت میں کون سے کام جائز ہے نمبر ایک حالت جنابت میں روزہ رکھنا اور بعد میں غسل کرنا بخاری کی روایت ہے انیس سو چھبیس اور انیس سو اکتیس حالت جنابت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں یہ جائز کام ہے بعد میں نہالیں مثلا فجر کا وقت ہے تو روزہ رکھنے کے بعد ایسا بازوقت ہوتا ہے کہ ایک کا عورت کو محلت نہیں ملی اگر وہ نہاتی ہے تو سب لوگوں کا روزہ جاتا ہے اس لئے وہ سہری بنا کے سب کو بھی کھلائے گی خود بھی کھالے گی اور اس کے بعد جو ہے ازان ہو گئی کوئی حرج کی بات نہیں ازان کے بعد سہولت کے ساتھ وہ نہائے غسل کر کے نماز ادا کرے روزہ کا وقت اگرچہ شروع ہو چکا لیکن ایسا کرنا جائز ہے آج ہم وہ امور دیکھ رہے ہیں جو جائز امور دوسرا ہے کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ موہ میں پانی چلا جائے گا تو جانے کیا ہو جائے گا اچھا ہی ہے تھوڑا سا موہ فریش بھی ہو جاتا ہے وضو سے اور یعنی ناک میں پانی چڑھانے میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے یعنی سانس کھینچ کر اندر لے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ابو دعوت کی روایت ہے دوہزار تین سو چیاس سر اور ایک سو بیالیس اسی طرح مسواق کرنا بخاری قبل الحدیث ایک ہزار نو سو چونتیس سے ثابت ہے کتاب السام باب السواق میں مسواق کرنا جائز عمر ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے چوتھی چیز ہے ٹیکہ لگوانا ایسا ٹیکہ جس کا مقصد قوت یا خوراک نہ ہو اس کی حیثیت بیرونی دوہ کی ہے جو میدے میں نہیں جاتی کیونکہ کھانے پہ پابندی ہے نا جو آپ موہ سے لے کے جائیں اگر کوئی یعنی وائٹمن کا ہے یا کوئی قوت والا ٹیکہ ہے کیلشیم کا انجیکشن ہے یا آئرن کا ہے ایسا انجیکشن نہیں لگوائے جا سکتا لیکن اگر دوہ ہے تو دوہ میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ ٹیکہ میدے میں نہیں جا رہا پانچویں چیز ہے تیل لگانا اور کنگی کرنا بخاری قبل الحدیث انیس سو تیرہ سے ثابت ہے چھٹی چیز ہے گرمی کی وجہ سے غسل کرنا ابودعود کی رویت ہے دوہزار تین سو پینسٹھ کچھ لوگ کہتے ہیں غسل کر لیتے ہیں تو ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں تو پھر تو روزہ خراب ہو جاتا ہے بھر روزہ کوئی یعنی کڑائی میں ڈال کر رکھنے کا نام تو نہیں ہے خود کو کہ آپ جو ہے وہ ہر وقت ایک مخصوص مشقت میں ہی رہے اگر آپ کو گرمی لگی ہے آپ غسل کر لیں غسل کرنا جائز ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک سے زائد بار کر لیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ساتھوی چیز ہے ناک میں دوہ ڈالنا بخاری باد الحدیث ایک ہزار نو سو چونتیس سے بتا چلتا ہے ناک میں جب دوہ ڈالی جائے تو اندر جانے کا خدشہ ہوتا ہے پاس وقت یہ کہ ناک پک گیا آپ نے کوئی دوہ لگا لی کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایون کترے بھی ڈال لیئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسی طرح آٹھوی چیز ہے ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا بخاری قبل الحدیث ایک ہزار نو سو تیس میں شرط یہ ہے کہ حلق میں نہ جائے اور نوی چیز ہے نکسیر آنا اس پر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے اس لئے روزے کو نقصان نہیں فتاوہ میں یہ والیم ٹین پیج ٹو سکسٹی فور پر ہے اسی طرح دسمی چیز ہے ٹیسٹ کے لیے خون دینا گیار میں پچھنے لگوانا بخاری انیس سوڑتیس اور انتالیس پر ہے باروہ سرما لگانا ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اور اسی طرح سے کان یا آنکھ میں دوائی کے قطرے ڈالنا فتاوہ میں یہ والیم ٹو پیج ون ٹونڈی نائن پر ہے چودوہ بیوی کو کس کرنا یا معانقہ کرنا جذبات اور خواہشات پر کنٹرول ہو تو بوڑے آدمی کے لیے خطرہ نہیں نوجوان کے لیے خطرہ ہے ابودعود کی روایت ہے دوزار تین سو ستاسی پندروہ دانتوں میں دوائی ملنا لیکن حلق تک نہ لے جائیں سولوہ میک اپ کرنا چہرے کو خوبصورت بنانے والی اشیاء مثلا کوئی ایسا سوپ ہے یا آئل بغیرہ جس کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے روزے کو کوئی نقصان نہیں دیتی اسی طرح سے کریمز کا یا لوشنز وارہ کا معاملہ کوئی حرش کی بات نہیں فتاوہ کی روایت ہے والیم ٹو پیج ون ٹونڈی سیون سترمی چیز ہے تھنڈے پانی میں نہانا اور گوتے لگانا ایک ہے ویسے واشنگ میں نہانا ایک ہے سویمنگ پول پر نہانا کوئی حرش کی بات نہیں ہے اٹھارمہ کھانا چبا کر کسی بچے کے موہ میں ڈالنا اگر بچے کو کوئی اور کسی طریقے سے نہ کھلا سکتا ہو چبا کر موہ میں ڈال کر کوئی حرش کی بات نہیں ہے انیسوہ ہے خوشبو لگانا ابن تیمیہ مجمول فتاوہ والیم ٹونڈی فائیو پیج ٹو فورٹی ون پر ہے خوشبو لگانے سے بھلا روزے پر کیا فرق پڑتا ہے جانتے ہیں خوشبو لگانے سے انسان انسان اگر غمزدہ بھی ہو تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی سنبل جاتا ہے خوشبو انسان کی طبیعت پر اچھی طرح سے اثر انداز ہوتی ہے کوئی حرش کی بات نہیں بیسوہ ہے تھوک نگلنا اتنا بھی کیا محتاط ہونا کہ تھوک بھی نہ نگلیں تھوک نگلنا میں کوئی حرش نہیں بخاری قبل الحدیث انیس سو تیس ہے اکیسوہ ہے بلا اختیار مکھی وغیرہ کا اندر چلے جانا بخاری قبل الحدیث روزہ درست ہے یا نہیں اس طرح بائیسویں چیز ہے دانتوں سے خون نکلنا فتاوہ میں یہ والیم ٹین پیج ٹو سکس سیون پہ ہے اور تیسوہ ہے بچے کو دودھ پلانا دودھ پلانے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اگر دودھ پلانے والی وہاں روزہ چھوڑنا چاہے تو بعد کے دنوں میں قضاء دینی ہوگی